اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والعالیہی و صحبہی و بارک و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار دفقہ پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حقیم عمر شہزار دفقہ پر نہیں ہیں تو چینل کو سب سے جروع کیا کریں ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی جہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں صاحبہ نے کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ اثرار مختیہ میں سے ہیں اور اجائبتے اسے ہیں ناظرین اکرام آج ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام جو کہ نامردی کا ایک کامیاب علاج زوفے باہ کا کامیاب علاج اور ایک بےمثال واقعہ ہے ناظرین اکرام تاریخ بڑی پڑی ہے اور اس دنیا کی تاریخ جو ہے بہت ہی قدیم ہے اور مطلیف واقعہ سے دلچسپ واقعہ سے بڑی پڑی ہے ناظرین اکرام جب ہم مطلیف جو تاریخ پر کتب ہے ہم کی ورق گردانی کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں ناظرین اکرام انہی میں سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں جو کہ جبریل بن بکتشو حکیم جبریل بن بکتشو کا ایک واقعہ ہے ناظرین اکرام یہ واقعہ لکھا ہے فسیون ترجمان نے ناظرین اکرام وہ لکھتا ہے کہ جب وہ خالد بن برمک کا جب بیمار ہوا تو رشید نے بکتشو سے درخواست کی یعنی حلیفہ حارون رشید کی وہ بات کر رہے ہیں اس نے بکتشو سے درخواست کی کہ وہ اس کا علاج کریں ایک دن جعفر نے اس سے کہا میرے لئے کوئی مہر طبیب منتخب کرو یعنی ایک دن جعفر سے اس نے کہا جو اس کا وزیف تھا اس سے اس نے کہا کہ میرے لئے کوئی طبیب منتخب کرو میں اس کی عزت کروں اور انعام دوں چنانچہ بکتشو یعنی جبریل کا جو باپ تھا حکیم جبریل کا جو باپ تھا اس نے کہا تو میرا بیٹا جبریل مجھ سے بھی زیادہ مہر ہے اتباہ میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہے اس نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا چنانچہ جبریل نے آ کر اس کا تین دن میں علاج کیا وہ صحت یاب ہو گیا جعفر کو اس سے اتنی محبت ہو گئی اس کے بغیر ایک گھڑی بھی اسے سکون نہ ملتا اس کے ساتھ کھاتا پیتا انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ رشید کی ایک کنیل سے رشید کی ایک کنیل نے یعنی حادون رشید کی ایک کنیل نے انگڑائی لی ہاتھ اوپر اٹھے کا اٹھا رہ گیا یعنی اس طرح اس نے انگڑائی لی جس طرح سے انسان انگڑائی دیتا ہے یہ ہاتھ اس کا اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تو ہاتھ اس کا اوپر رہ گیا مگر کسی طور پر بھی واپس آنا ممکن نہ رہا اتباہ نے ہر چند علاج کیا مگر نفع نہ ہوا یعنی اتباہ نے ہر چند اس کا علاج کیا جو اس وقت درباری اتباہ تھے تو دربار میں سرکاری عملہ لیتے تھے انہوں نے اس کا ہر چند ہر طرح سے علاج کیا ہر چند سے مراج ہے ہر طرح سے تو کوئی نفع نہ ہوا رشید نے جعفر سے کہا کہ یہ لڑکی ہنوز اپنی بماری میں مبتلا ہے یعنی رشید نے جعفر جب سے وزیر سے کہا کہ یہ اپنی بماری میں ابھی تک مبتلا ہے جعفر نے کہا میرے پاس ایک مہر طبیب ہے یعنی وزیفہ کہا کہ میرے پاس ایک مہر طبیب ہے بکتوشو کا بیٹا مجود ہے ہم اسے بلا کر اس مرض کا علاج کرنے کے لئے کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی تدبیر کرے رشید نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا جب وہ حاضر ہوا تو رشید نے پوچھا تمہارا نام اس نے کہا جبریل رشید نے پوچھا تیب کی کون سی بات جانتے ہو اس نے کہا مزاج سے خارج گرم کو سرد کرتا ہوں اور سرد کو گرم کرتا ہوں خوشک کو تر کرتا ہوں اور تر کو خوشک کرتا ہوں ناظر اکرام یہی وہ بات تھی یہی پر آپ کو میں نے لانا تھا اسی بات پر میں نے آپ کو لانا تھا اس کے بعد میں اس لڑکی کا واقعہ اور وہ کامیاب جو نمرد کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں نہیں کروں گا ناظر اکرام جب رشید نے پیروہ برو حکیم جبریل بن بکتشو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا یہ ایک اسائی خاندان کا کتابیت تھا جو کہ جورجس کی نسل سے تھا غالباً جورجس کا یہ پوتا تھا اور یہ اپنے زمانے میں یہ خاندان جو ہے یہ تبابت کی وجہ سے مشہور تھے کیونکہ اس خاندان نے بہت ساری جو اس خاندان کے جو طبیب تھے انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ جنانیوں کی عربی اور سرینی زبان میں منتقل کی یعنی یہ بہت بڑے فنے تب کے عالم تھے یہ لوگ جو ہے میں آپ کی خدمت ہے تو اس نے جب رشید نے کہا کہ تم حرون نے رشید کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا کہ تم تب کی کون سی بات عالی جانتے ہو اس نے کہا میں مزاج سے مزاج کو خارج کرتا ہوں یہی وہ علاج ہے نائز اکرام جو کہ مہر ہونے کا ثبوت ہے جو طبیب جو حکیم اس بات کو نہ سمجھتا ہو یا اس بات کو نہ جانتا ہو وہ حکیم کیا وہ ناری کا وہ حکیم ہے ہی نہیں مزاج سے مزاج کو خارج کرنا یہ کوئی حکمت کہا گیا ہے یہی بس وہ علاج کا ایک نکتہ ہے اگر وہ سمجھا جائے تو انسان جو طبیب ہے اگر یہ سمجھنا سکیتے انسان طبیب ہی نہیں اگر کسی عام انسان کو جب یہ نکتہ سمجھا جائے وہ اپنا علاج اپنا کا کسی کا بھی علاج وہ آرام سے کر سکتا یعنی اگر اس کا مزاج گرم ہے مریض کا تو اس کو ایسی غزہ یا ایسی عدویات استعمال کرانی چاہیے جو کہ گرمی کو خارج کرتے یا اگر سردی ہے تو ایسی غزہ یا عدویات استعمال کرنی چاہیے وہ سردی کو جسم سے خارج کرتے اگر خشکی ہے تو ایسی غزہ یا دعا استعمال کرانی چاہیے تو جسم سے خشکی کو خارج کرتے تو ناظر کرام اگر بہت زیادہ طریق ہے تو ایسی غزہ یا دعا استعمال کرائے کہ طریق کو خارج کر دے یہی وہ علاج کا تمام علاج کا محفوم ہے یہی وہ علاج کا ممبا ہے جہاں سے علاج معالجہ شروع ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس بات اس کی اعلیٰ بات کو جانتا ہوں حلیفہ نے ہنتے ہوئے کہا کہ تیب میں جس چیز کی ضرورت ہے یہ اسی کی انتہا ہے اس نے ارشید نے کہا کہ ہنے تیب میں جس چیز کی ضرورت ہے یہ اس کی انتہا ہے اس کے بعد لڑکی کا حال بیان کیا اور جبریل نے کہا خلیفہ اگر نراض نہ ہوں تو میرے پاس اس کی ایک تدبیر ہے خلیفہ نے پوچھا وہ کیا اس نے کہا کہ لڑکی یہاں سے سب کے سامنے نکلے گی یعنی جس دربار میں خلیفہ بیٹھتا تھا جس تخت کے اوپر بیٹھتا اس دربار میں اس نے کہا وہ لڑکی سب کے سامنے یہاں میرے سامنے لائی جائے تو میں کوئی اپنی تدبیر کروں گا اس کا علاج کروں گا میں اپنی تدبیر کروں گا پھر آپ صبر سے کام لیں گے مجھ پر نراض نہیں ہوں گے یعنی حکیم جبریل نے خلیفہ سے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں گے مجھ پر نراض نہیں ہوں گے رشید نے لڑکی کو حاضر کرنے کا حکم دیا رشید نے لڑکی کو وزیر سے کہا کہ حاضر کرو ادھا دربار میں تو وہ آئی تو جبریل دورکار اس کے پاس پہنچ گیا ہے جب وہ دربار میں آئی تو جبریل دور کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے سر کو جکا کر دامن پکڑ لیا یعنی اس کے سر کو ایسے ہاتھ رکھے نیچے جکا دیا اور اس کا دامن اس کا لباس ہاتھ میں پکڑ لیا ایسا لگا جیسے اسے ننگا کر دے گا یعنی اس طرح سے اس کا لباس پہنا جو اس نے کمیز پہنی تھی یا کوئی کرتا پہنا تھا اس انداز سے جبریل نے پکڑا ایسا لگتا تھا جیسے اس کو ننگا کر دے گا لڑکی گھبرا اٹھی اور حیاء اپنی حیاء اور گھبراہت سے اس نے ازائے ڈھیلے کر دیئے یعنی لڑکی گھبراہ اٹھی اور گھبراہت حیاء سے اس نے اپنے تمام ازائے ڈھیلے ازائے جو ہیں جو جن میں اشنگی تھی اس کو ڈھیلے کر دیئے اور ہاتھ نجے کی جانب پھلا دیئے اور اپنا دامن پکڑ دیا یعنی اس نے اپنے تمام ازائے ڈھیلے کر کے جلدی سے اپنا دامن جو ہے اپنا خورتہ جو ہے وہ پکڑ دیا تاکہ وہ اس حیاء کی وجہ سے اس بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے مجھے کہیں جبریل ننگانہ کارتے جبریل نے امیر مومینین لڑکی سے یاب ہو گئی رشید نے لڑکی سے کہا ہاتھ دائیں جائیں دائیں جانم لے جاؤ لڑکی احسا کرنے میں کام یاب ہوئی رشید اور تمام حاضری کو سکت تعجب ہوا رشید نے جبریل کو فوراً پانچ سو درم پیش کرنے کا حکم دیا اسے محبوب بنایا اور ریسو الاتباہ کا تغمہ امتیال بکشا جبریل کو فوراً پانچ سو درم پیش کرنے کا حکم دیا جو اسے مل گئے جبریل سے مرد کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا باوقت جمع بات بہت بریق ہے تو جب اس مرد کا سبب پوچھا گیا حکیم جبریل سے جبریل بن بکشو سے تو اس نے کہا باوقت جمع اس لڑکی کے ازا کی جانب حرکت اور انتشاہ حرارہ سے ایک رقیق خلت آ گئی تھی یعنی جب وہ جمع کر رہی تھی اپنے شور کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ تو ایک خلت حرکت انتشاہ حرارہ سے یعنی ایک خلت جو ہے وہ اس اساب میں آ گئی تھی کیونکہ حرکت جمع اچانک ساکن ہوتی ہے یعنی اس وقت فوری طور پر جسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو جب اس سے یعنی جمع کے دران بہت زیادہ جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا خون جو ہے گرم ہو جاتا ہے تمام اغائے کے اندر مجمل ہو گیا یعنی وہ گرم تھا تو کھلتی طرح جب وہ جماعت سے فارق ہوئی تو فوری طور پر اساب اس کے تھنڈے ہوئے تو وہ مادہ جو ہے وہ ادھر ٹھہر گیا تو اسے تحلیل صرف ایسی حرکت کر سکتی تھی اس نے کہا یہ جو میں نے حرکت کی علاج گیا تو آپ کو رخ دکھایا یہی وہ حرکت تھی کہ اس مادے کو تحلیل کر سکتی تھی فوری طور پر چنانچہ وہ تحلیل ہو گئے حرارت میں انتباد پیدا ہو گیا اور فضلہ تحلیل ہو گیا وہ تمام فضلہ تحلیل ہو گیا تو نا دکھرام اب میں وہ واقعہ سنانے یہ چھوٹا کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس کی ذہانت اور قابلیت کا نا دکھرام اس دربار میں جب وہ اس نے یہ علاج کیا ایک لڑکی کا تو اس نے جب علاج کیا اس حاضرین میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہنا دیں جس کی دو بیویاں تھی لیکن وہ بالکل جمع کے قابل نہ تھا بلکہ تین بیویاں تھی یعنی ایک دو ایک اس کی بیوی تھی دو لونیاں اس کو توفے میں دی گئی تھی یعنی اس کی قابلیت دیکھا وہ بڑا گھوڑسواری کا بڑا مہت تھا جنگ جو تھا کئی علاقے جو ہیں اس نے فتح کیے اور حروم ورشید اس پر کافی تبار کرتا تھا یہ تریقی کتب میں لکھا ہے تو وہ اس کو توفے میں دو لونیاں دی گئی تھی ایک اس کی بیوی تھی جب اس نے پہلے بھی وہ علاج کروا چکا تھا کافی دفعہ اطباہ کو سے علاج کے مطلق وہ اطباہ کے خدمت میں جائے چکا تھا لیکن اس سے کوئی فیدہ نہ ہو جب جبریل کی اس نے قابلت دیکھی تو وہ اس پر قدر چپ رہا کیونکہ اس کا مرض ہی ایسا تھا کہ وہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا جب جبریل وہاں سے چلا گیا تمام ہائزرین دربار سے چلے گئے ایک دو دن بعد وہ چپے سے جبریل کے آگے اس نے درخواست بھیجی کہ میں فلان فلان شخص ہوں اسی دن دربار میں میں موجود تھا جب آپ نے علاج کیا اس لڑکی کا تو میں آپ سے ملنا چاہتا جو پیغام لے کے گیا تھا اس نے بتایا کہ یہ فلان شخص ہے اور حرون نرشید کا بڑا یہ جو ہے وہ محبوب شخص ہے یہ کافی جنگ جو ہے اور بہت گور سوار اعلیٰ درجہ کا ہے اور بڑا جنگ جو ہے تو وہ فلان شخص آپ کو ملنا چاہتا ہے جبریل نے کہا ٹھیک ہے میں ملے کہا ہوں جب جبریل اور اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا عارضہ جو ہے جبریل کے سامنے پیش کیا اس نے کہا حکیم جبریل سے جبریل بن بختشو سے کہ میں ایک میری بیوی ہے دو مجھے لونیاں توفے میں دی گئی ہیں لیکن میں جمع پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھتا ذرا بھی جمع پر قدرت نہیں رکھتا میں عورت سے بالکل جمع نہیں کر سکتا تو لہذا میں میری عمر دیکھیں میں جوان ہوں تو نہ دیکھیں اس وقت تو اس دور میں پنتالیس پچاس سال کی عمر والے کو جوان ہی سمجھا جاتا تھا اس دور میں زیادہ تر ایسے ہتیں گر گئی ہیں لیکن اس دور میں زیادہ تر پچاس سے پنتالیس سال کے کو ادھکر نہیں جوان سمجھا جاتا تھا ساٹھ سال کی عمر کے شخص ادید عمر سمجھا جاتا تھا تو جب اس نے دیکھا اس کی نبض دیکھی اس کا کرورہ دیکھا جبریل نے کہا کل مجھے اپنا کرورہ دکھاؤ لاکھا رہے کرورہ کہتے ہیں پشاپ کی اسی صاف شیشی میں یا سفید شیشی میں پشاپ کو ڈال لیا جائے اپنے آپ کو اپنے آپ کا پشاپ جو ہے تو اس کو کرورہ کہا جاتا ہے تو ناں سے کہا کرورہ دکھایا یا اس کی نبض دیکھی تمام حالات دریافت کیے تو جبریل نے کہا کہ تم بیمار اس لیے ہو تم جمع پر اس لیے قادر نہیں ہو تمہاری مردانگی جو اس وجہ سے چلی گئی ہے تم نمبر اس وجہ سے ہو گئے ہو اس نے وجہ جب بیان کی اس نے کہا کہ تم بہت زیادہ جو ہے وہ غلیز چیزیں استعمال کرتے ہیں تمہارا جسم جو ہے وہ غلازت سے پر ہے تمام عزاؤں میں بے شمار غلازت ہے اور غلیز چیزیں یعنی سکیل چیزیں تم کھانے کے بڑی شکین ہو اس وجہ سے غلازت کا پر ہونے سے تمہاری قوت با جو ہے وہ چلی گئی اس نے جب علاج کے مطلعہ اچھا تو اس کا کوئی علاج مجھے بتائیے یا میرا علاج کیجئے تو نایزی کرم یہ یہی وہ مجون ہے یہی وہ چیز ہے جو اس نے دی عام ان چیزوں کو معمولی اور نقمہ خیال کرتے نایزی کرم اس نے اس کے لئے مجون فلاصفہ تجویز کی اس نے کہا کہ مجون فلاصفہ جو ہے یہ تم صبح شام چالیس دن استعمال کرو اور زنہ دودھ کے ساتھ استعمال کرو تمام سکیل اور بادی اشیاء سے پرید مکمل طور پر کرو اور جماعت سے بھی پرید کرنا ہے چالی دن کے بعد آگے مجھے بتاؤ اس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے چالیس دن مجون فلاصفہ کا استعمال کیا اور اپنا تمام اس کے پریہز پر وہ کار بند رہا ہر قسم کا پریہز اس نے بجا لیا اور چالیس دن میں سلسل مجون فلاصفہ استعمال کرتا رہا چالی دن کے بعد اسی مکمل طور پر جو شہوت ہے وہ بحال ہو گئی اس کو کھل کر شہوت آنے لگی وہ جمعہ پر قادر ہو گئے ناظرے گرم یہ دیکھیں یہ طریقے جو موتور کتب ہیں یہ واقعات لکھے ہونے لیکن ہم ان چیزوں کو نکمہ جانتے ہیں ان چیزوں کو بلکہ فضول جانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں یا ان چیزوں کو مطلق اصل بات یہ ہے کہ ہم انکار اس لیے کر دیتے کہ ہم ان چیزوں کا علمی نہیں تو مجون فلاصفہ ایک ایسی چیز ہے ناظرے گرم جب آپ مکمل طور پر سمجھئے کہ مجھے کھل کر شعبت نہیں آتی جسم میں بہت زیادہ بھائی بادی اور گلازت بھر چکی ہیں اور تمام اصحاب پمزور ہو چکے ہیں تو پھر آپ کی دواء جو ہے وہ مجون فلاصفہ ہے مجون فلاصفہ اس لیے فلاصفہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اس وقت کے فلسفی جو تھے طبیب جو تھے انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر اس کا نسخہ تجویز کیا ہے اس لیے اس کو فلاصفہ کہا جاتا ہے میں اس کا اس وقت ہے اس ویڈیو میں نسخہ کیونکہ ایک مشہور مرکب دعا ہے اس کا نسخہ تو میں جو ہے نہیں شیئر کروں گا کیونکہ یہ مشہور چیز ہے آپ کہیں سے بھی لے لیں کہیں سے بھی ہمارے پاس ہر وقت یا رہتی ہے آپ ہم سے موالیں کہیں سے بھی لے لیں تو اگر بہترین جو چیز آپ نے اپنے جسم کی طاقت کے لیے اپنے عزاؤں کی طاقت کے لیے اور اپنی کوئی قوت باہ کو اگر واپس لوڈ کر لانا ہے تو آپ کو مجون فلاصفہ استعمال کر رہے ہیں آدھا چمت چائے والا اور زیادہ صبح شام خالد دور کے ساتھ اگر استعمال کی جائے تو واقعی بہت زیادہ جسم میں طاقت چستی اور بہت زیادہ خون کی افضائش کرتی ہے تمام فاصل مادے کو تمام غلازت کو دور کرنے والی ایک اللہ جواب کی تو مجون فلاصفہ کسی سے انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا مکمل اس کا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور مکمل طور پر میں آپ کی خدمت ارز کروں گا یہ کس دور میں یعنی اس کا وقت کتنا قدیم ہے جب یہ نسخہ تجویز ہوا اور کن لوگوں نے اس کا نسخہ تجویز کیا اور کس مریض کے لیے تجویز کیا یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں جتنے بھی میرے دوست آپ میری ویڈیو کو پازیر آئی دیتے ہیں وہ ان کا بہت بہت شکریہ اور جتنے بھی میرے دوست آپ میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزار دسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ حافظ